پچھلے آٹھ دن سے سیرت کمیٹی کی جانب سے یعنی ہم ڈاکٹر ازغر چلبل صاحب، الہاج علیات باغبان صاحب، ناصر حسین استاد صاحب، رحیم مرچی صاحب کے علاوہ کئی ایک ذمہ داران ڈپٹی کمیشنر آف پولیس کا آٹھ دن سے چکر کاٹ رہے ہیں جشنے ملاد النبی، وہ جلو سے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان آٹھ دنوں میں فیملی اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ایک آرڈر آتا ہے محسور کے دسویرے کو لے کر پرکوشنری میجرز لے کر وہاں کے دسویرے کو سیلیبریشن کرنے کا آرڈر آتا ہے اس کے دو دن کے بعد میں مائنورٹی اور ورک بوٹ کا ایک آرڈر آتا ہے جو ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیلیبریشن کرنے کو بیان کرتا ہے یہ کتنا ڈسکریمنیشن آرڈر ہے ایک دوسرے کو کانٹریری کر رہا ہے اور اس کی ہم سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ آف کرنا ٹکا فیسٹیولز میں کمیونل اینگل نکال رہی ہے جبکہ ہمارے پرائیم میریسٹر مسٹر موڈی بیہار میں سیکڑوں ہزاروں لوگوں کی سبائیں کر رہے ہیں ان کی سباؤں میں نہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے نہ ماسک ہے نہ سینٹائیزر ہے وہاں پر بھی وہ کمیونل کارٹ کھیلتے ہوئے کشبیر کے تری سیونٹی کی بات کر رہے ہیں اور ان کے برکس تیجسوی یادوں کے سباؤں میں بھی نہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے نہ ماسک ہے نہ سینٹائیزر ہے مگر قابل مبارک بات ہے وہ کمیونل کارٹ نہیں کھیل رہے ہیں بلکہ بیہار کے روزگار کی بات کر رہے ہیں یہاں پر کرناٹکہ میں مائسور میں جو کیسز ہیں ڈیلی ون سیونٹی ون ایٹی کیسز ریپورٹیڈ ہے اور کنفرم کیسز مور دین فورٹی تھوزن ہے ڈیٹس ڈیلی ہو رہے ہیں گل برگاہ میں سکسٹی ایٹھ ففٹی ایٹ کیسز ہو رہے ہیں کنفرم کیسز نینٹی تھوزن ہے مائسور میں پرکاوشنری میسرز لیتے ہوئے سیلیبریشن کو آلاؤ کیا گیا گل برگاہ میں کیسز کم ہونے کے باوجود بھی سیلیبریشن کو روکا گیا فیسٹیولز دسیرہ بھی اس دیش کا ہے میلاد النبی بھی اس دیش کی ہے میلاد النبی میں گورنمنٹ ہالیڈے ہوتی ہے اور اس میلاد النبی میں یونیورسل برادر اٹھ کا میسیج دیا جاتا ہے ہندو مسلم سی قصائی بھائی چارے کا اور انسانیت کا میسیج دیا جاتا ہے اس میں بھی کمیونل اینگل نکالنا اس میں بھی ڈسکریمنیشن کرنا یہ قطعی برداشت نہیں کیا جائیں گا گل برگاہ کی عوام میں اس کو لے کر بڑا غم و غصہ اور ناراضگی ہے اور انشاءاللہ ہم سیرات کمیٹی کے ذمہ داران اور شہر گل برگاہ کے دیگر آرگنیزیشن کے ذمہ داران اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں اس ڈسکریمنیشن کو کبھی اکسپ نہیں کریں گے گل برگاہ کی عوام کے سابق میں ایک بہترین ایک بہترین انداز میں سیلیبریشن کرنے کا طریقہ کار لے کر جلد سے جلد آئے گی